جی اسلام علیکم آج ایک نئے عدبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آج ہم بات کر رہے ہیں نفسیاتی تنقید کے بنیادی اصول اور اس کے جائزے کا طریقہ کار نفسیاتی تنقید کے جو مباہث ہیں ان کی درجہ بندی ماہرین نے کچھ اس انداز سے کی ہے کہ نفسیاتی تنقید کے دوران مختلف اصناف عدب کی نفسیاتی جو محرکات ہیں ان کا سراغ لگایا جاتا ہے ان کے نشاندہ ہی کی جاتی ہے اور پھر اس کی وضاحت کی جاتی ہے اور ان نفسیاتی محرکات کا اس تخلیقی عمل کے ساتھ جو رابطہ ہے اس کو تلاش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ تخلیق کار کی شخصیت کا گہرہ مطالعہ کیا جاتا ہے اور نفسیاتی تجزیہ کیا جاتا ہے اور پھر اس کی روشنی میں ہی اس کی تخلیق کی شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں اور تیسے نمبر پہ جو ہے وہ یہ کہ نفسیاتی اصولوں کے مطابق مصنف کی تخلیقی کوششوں کی تشریح کی جاتی ہے اس کی وضاحت کی جاتی ہے اور پھر اس کے عدوی مقام کا تعیون کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کوئی بھی تخلیق کار ہو وہ جب بھی کوئی تخلیق کرتا ہے تو وہ اپنے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا اس کے ساتھ اس کی شخصیت کی جو نشنما ہوتی ہے جس ماحول میں ہوتی ہے وہ ماحول بھی اس کی تخلیق کو متاثر کرتا ہے ایک نفسیاتی نقاد کی ذمہ دار یہ ہے کہ وہ ان تمام نفسیاتی محرکات کا سراغ لگائے جو اس تخلیق کے دوران میں اثر انداز ہوئی ہیں کیونکہ یہ ایک مکمل سائنس ہے اور اس سائنس کے لیے آپ کو ماحل نفسیات ہونا بھی ضروری ہے فرائیڈ یعنی سگمنٹ فرائیڈ جو کہ ایک ماحل نفسیات تھے اور اس کے شاگردوں نے تحلیل نفسی کے ذریعے مختلف انسانی نفسیاتی امراض کا علاج بھی کیا ہے اور اسی دوران انہوں نے نفسیات کی گہرائی کو بھی خاصا محسوس کیا ہے انہوں نے عدیبوں کے جہاں نفسیاتی تجزیہ کیے ہیں وہاں انہوں نے ان نفسیاتی تجزیوں کے دوران ان کی تخلیقات اور ان کا پسمنظر بھی انہوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے نفسیاتی عوامل کے بھی انہوں نے نشان دہی کی ہے انگریز ماہر نفسیات دانوں نے اپنے وقت کے اور ماضی کے جو تخلیق کی شاہکار تھے ان کا تحضیہ کیا اردو میں اگرچہ یہ جو نفسیاتی نبستان ہے یہ بہت زیادہ کوئی پرانا نہیں ہے لیکن پھر بھی نفسیاتی دریافت کے مختلف سریکوں کو اردو نقادوں نے استعمال کیا ہے مثلاً میر تکی میر کو اگر ہم سمجھنے کے لیے ان کی شہری کا مطالعہ کریں تو اس کے نفسیاتی محرکات تک رسائی کی جو کوشش ہے اس کے لیے ان کے اشار کی روشنی میں ہمیں اندازہ لگانا پڑے گا ان کی شہری کو پڑھنا پڑے گا ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے جنہیں استعمال کر کے پھر ہم میر کے ذہن کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کے جنسی رویوں کو بھی ہم بخو بھی سمجھ سکتے ہیں اسی طرح تخلیق کار کے ذہن کو سمجھنے کے لیے خارجی واقعات ان کی ڈائری اس کی خودنویشت نجی خطوط اور حالات زندگی کا سہارہ لیا جاتا ہے یہ طریقے کار جو ہے یہ انتہائی مفید ہے مثال کے طور پر بیشتر اس سے پہلے نفسیتی جو مطالعے تھے وہ اسی طرح سے کیا جاتے تھے مثال کے طور پر اردو نفسیتی دبستان میں غالب کی نجی زندگی شائری سے زیادہ جو ہے نا ان کے خطوط میں ہمیں نظر آتی ہے اور ان کے خطوط کے آئینے میں ہی ہم ان کی زندگی کے وہ پہلو بھی واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں جن کا نشان ہمیں ان کی شائری میں کم ہی دستیاب ہوتا ہے اس کے علاوہ سعادت حسن منٹو نے جو خطوط لکھے تھے احمد ندیم قاسمی کے نام اگر ان کو پڑھا جائے تو اس کو پڑھ گئے بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اشادت حسن منٹو کے حوالے سے گمنام ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ جاتی ہیں ان کے گمنام پہلو بھی روشن ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہی گمنام پہلو جب روشن ہوتے ہیں تو ہم ان کے افسانوں کو بخو بھی سمجھ سکتے ہیں اس طرح علام اقبال نے جو خطوط لکھے تھے اتیہ فیضی کے نام اتیہ بیگم کے نام وہ خطوط اگر ہم پڑھیں تو ان خطوط سے بھی ہم علام اقبال کی نفسیاتی زندگی اور ان کی سوچ خاصی حد تک ہم پڑھ سکتے ہیں ان کی نفسیاتی زندگی سے ہم خاصی حد تک آگاہ ہو سکتے ہیں ان دونوں طریقوں کو ملا کے ہم ایک تیسرا طریقہ بھی بنا سکتے ہیں اس طریقے کار میں کیا کیا جاتا ہے کہ تخلیق کار کی جو زندگی ہے اس کے حالات اور اس کی تخلیق یعنی اس کی جو کتاب ہے یا اس کی شائدی ہے اس کو ہم ملا کے ایک ساتھ جائزہ لیتے ہیں اس طرح اس کی نفسیات کے جو مختلف پہلو ہیں اور اس کے زندگی کا جو مختلف پہلو ہیں وہ جو اس کی تخلیق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وابستہ ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں یہ طریقہ گرچہ دلچسپ ہے مگر یہ خاصہ مشکل بھی ہے کیونکہ بہت سارے نقاد ایسے ہیں جو اس طریقے گار کو بخوبی استعمال نہیں کر سکتے اس طریقے کار کے دوران جو مشکلات ہیں وہ ان پر قابو نہیں پہ سکتے اگرچہ اردو میں اس طریقے کار کا استعمال بہت زیادہ نہیں کیا گیا مگر جس نفسیاتی بسارت کی کیونکہ ضرورت ہوتی ہے نقاد کو وہ بہت ہی کم ناکرین کے پاس موجود ہوتی ہے غالب نے مثال کے طور پر غالب نے اپنے خطوط میں ایک ایسی ستم پیشہ ڈھومنی کا ذکر کیا ہے جس سے وہ محبت کیا کرتے تھے اب ان کے ان کے خطوط میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے اگر غالب کی کسی شیر میں اس قسم کی صورتحال کا ذکر آ جائے یعنی وہ اپنے اشار میں بھی کسی ایسی ستم پیشہ ڈھومنی کا ذکر کریں تو نقاد صاف ظاہر ہے کہ وہ جائزہ لینے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچے گا اور اس شیر کے محرکات بیان کرے گا کہ واقعی غالب کو جو ہے وہ کسی ستم پیشہ ڈھومنی سے محبت ہوئی تھی اور اسی کی یاد میں اس نے یہ اشار کہے ہیں مثال کا طور پہ غالب کا شیر ہے کہ درد سے میرے ہے تجھ کو بے قراری ہائے ہائے کیا ہوئی ظالم تری غفلت شعاری ہائے ہائے تو بعض ازناکی دین کے نزدیک انہوں نے یہ جو غزل ہے وہ اسی ستم پیشہ ڈھومنی کے موت کے بعد اس کا مرسیہ مثال کے طور پہ کہا ہے نفسیاتی تنقید کیونکہ سائنس کے بہت زیادہ قریب تر ہے اس لیے کہ انسانی ذہن کی جو گہرائی ہے اس میں اترنا اور اس کے لا شعور میں اترنا اور اس میں موجود جو محرکات ہیں اس کا تجزیہ کرنا اور پھر ان محرکات کی روشنی میں اس کی تخلیقات کا جائزہ لینا یہ ایک باقاعدہ علم ہے جو کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اس لیے عالمی یا مقامی عدب کوئی بھی ہو اس کا جائزہ ستھی حصولوں کے تحتی تو لیا جا سکتا ہے اور گہرے نفسیاتی حصول اس میں کم ہی استعمال ہوتے ہیں اس سلسلے میں اگر اردو عدب کے حوالے سے بات کی جائے تو ڈاکٹر سلیم اختر کا نام انتہائی اہم ترین ہے انہوں نے مغرب کے تمام بڑے بڑے ماہری نفسیات اور نفسیات دانوں کا جائزہ لیا اور پھر ان کی روشنی میں ہی انہوں نے اردو کی اہم ترین تخلیقات کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کیا ہے سیگمنٹ فرائڈ کے چنچا گردوں نے انہی نفسیاتی تجزیوں کے ذریعے ہی عدب کی جانچ پرک کا جو کام بہتر ترین کے سر انجام دیا تھا تو انہوں نے ہی اس طریقے کار کی بنیاد رکھی ہے فرائڈ کے ایک جو شاگرد تھے یونگ انہوں نے اجتماعی لا شعور کا ایک نظریہ پیش کیا تھا جس سے نفسیاتی تنقید کو ایک نیا انداز ملا تھا اور کیونکہ جدید شائری میں ہمیں ایک نئی بیعث نظراتی ہے یعنی علامات کا استعمال تو علامات کو جدید شائری میں خاص اہمیت حاصل ہے اور اظہار کے لئے اور اپنے خیالات کے اظہار کے لئے علامات کو ایک گہرہ اور محصر ذریعہ قرار دیا گیا ہے یونگ نے اپنے نظریات کی روشنی میں ان علامات کے ذریعے شائر کی تحلیل نفسی کرنے کی کوشش کی ہے یعنی ان علامات کے ذریعے انہوں نے شائر کی سوچ اور اس کے ذہن تک رسائی حقل کرنے کی کوشش کی ہے جس سے اجتماعی لا شعور کی بنیاد پر ہم کسی مخصوص گروہو نسل یا معاشرے میں موجود اہم ترین جو علامات ہیں اور اہم ترین جو محرکات ہیں ان کا بائیمی جائزہ انہوں نے لیا ہے اس بائیمی جائزے کو انہوں نے اور بائیمی جائزے کا اور ان محرکات کا تعلق انہوں نے ثابت کیا یونگ کے اس نظریے کی وجہ سے فرائٹ کا نظریہ جو ہے وہ خاصی حد تک پکا پڑ گیا تھا ماند پڑ گیا تھا اور عدیبوں نے یونگ کے اس نظریے کو تنقید میں بھرپور استعمال کیا کسی زمانے میں یونگ کو لوگوں نے ایک صوفی قرار دے دیا تھا یہ صرف خیالی باتیں کرتا ہے لیکن اب اس کے نظریات نفسیتی تنقید کو ایک نئی بنیاد فرام کر رہے ہیں اگرچہ یہ بات کافی حیرت انگیز ہے لیکن سچ یہی ہے کہ اردو میں اگر نفسیتی تنقید کی بات کی جائے تو اردو میں جو سب سے پہلے نفسیتی تنقید کی جو نشانی ہمیں نظر آتی ہیں اور جو آثار ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ مرزا حادی رسوہ کے ناول عمرہ جان ادا میں نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کرداروں کے نفسیتی جائزے لیے ہیں بعد میں ڈاکٹر محمد حسن کا جو کا جو مرتبہ ان کے ایک کتاب ہے مرزا رسوہ کے تنقیدی جائزے کی اشارت کے بعد مرزا رسوہ کے جو تنقیدی نظریات تھے وہ خاصی حد تک نمائی ہو گئے اس کے علاوہ ازاد نظم کے بانیوں میں اگر ہم دیکھیں تو میرہ جی حسن اسکری سلیم احمد اور ریاض احمد وہ بھی نفسیتی تنقید کے بانیوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ سلیم احمد فرائیڈ ریاض احمد اور حسن اسکری وہ جرمن نفسیتی دانوں سے خاصے متاثر نظر آتے ہیں اس کے علاوہ محمد موسیٰ قلیم نے اپنی کتاب مقام غالب میں غالب کی شخصیت کے جائزے لے کر ان کے بعض غزلوں میں انہوں نے تحت شعور اور لا شعور کا جائزہ انہوں نے لیا ہے ابن فرید نے فرائیڈ کے ساتھ ساتھ دوسرے نفسیت دانوں سے بھی فائدہ اٹھایا ہے اس کے علاوہ بھارت میں ڈاکٹر محمود الاسر نزوی نے اردو تنقید میں نفسیتی ناصر کے عنوان سے انہوں نے پی اچھ دی کی ڈگری بھی حاصل کیا ہے اور ڈاکٹر سلیم اختر نے اردو میں تنقید کا نقصتی دبستان کے عنوان سے باقاعدہ پی اچھ دی کی ڈگری حاصل کی اگر یونگ کے حوالے سے کوئی نفسیت دان ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ ڈاکٹر محمد اجمل ہیں اردو میں جہاں تک ایک طرف ترقی پزن تحریک سے بہبستہ تنقیدی روجہانات نے ایک نئے تنقیدی شعور کو اجاگر کیا اور ایک نئے تنقیدی دبستان کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے وہیں ایک نفسیتی تنقید بھی ہمارے سامنے آتی ہے اور نفسیتی تنقید کو بھی انہوں نے ایک شعور اتا کیا ہے اس روجہان نے الفاظ کے ظاہری مہنے کے پیچھے آباد ایک وسیع دنیا میں جھاکنے کے روجہان کو فروغ دیا ہے اور الفاظ کے پیچھے چھوپی ہوئی جو حقیقت ہے اس کو متعرف کر آیا اور فنکار کے ذہن کے ان گوشوں تک پہنچنے کی انہوں نے کوشش کی ہے جہاں تک رسائی بہت زیادہ مشکل ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے تنگ و تاریخ راستوں سے گزرنا پڑتا ہے جنہیں ہم لا شعور کہہ سکتے ہیں آج تنقید کے ان نفسیتی روجہانات کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اسی نفسیتی تنقید نے ایک دنیا کے بہت بڑے طبقے کو متاثر کیا ہے جس کے تحت ہم عدب میں بعض جو بعض جو عدیب ہیں ان کی نفسیتی الجنے ہیں اس کو ہم خاصی حد تک اب سمجھ سکتے ہیں مثلا ای ڈی کمپلیکس اور ایلٹرا کمپلیکس ایزہ رسانی احساس کم تری اور خود پسندی اور اسی طرح بعض جنسی عوامل ہیں اب ہم ان کا مطالعہ بہ آسانی کر سکتے ہیں شکریہ